آپ آٹومیٹک ویب سائٹ بنا کر گوگل ایڈسن سے پندرہ سو ڈالر پر منت ارن کرنا چاہتے ہیں اس وقت ڈالر کی پرائز کے ساب سے پندرہ سو ڈالر چار لاکھ روپے بنتے ہیں جو کہ پاکستان میں ایسی کوئی بھی جاب نہیں ہے جس سے آپ ساڑھے چار لاکھ روپے ارن کر سکیں آٹومیٹک ویب سائٹ میں آپ کو ایک بار کام کرنا ہوتا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں پروف بھی دوں گا کہ یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے اس میں میں آپ کو فری سکرپٹ دوں گا اور وہ سکرپٹ ایزی ٹو سیٹ اپ ہے آپ سیٹ اپ کرنے میں آپ کو ایک منٹ نہیں لگے گا آپ کی ویب سائٹ سیٹ اپ ہو جائے گی آپ کو ایک ہی بار کام کرنا ہے اس کو گروہ کرنے کے لیے اس سے ارننگ کرنے کے لیے آپ کو یہ ریکوائرمنٹ فالو کرنی پڑیں گی اگر آپ نے اس سے ارننگ کرنی ہے اگر آپ یہ ریکوائرمنٹ فالو نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ اس سے ارننگ نہ کر سکیں اب سب سے پہلے میں آپ کو پروف دکھاؤں گا سب کچھ شیٹ اپ کرنا سکھاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو یہ ریکارمنٹ بتاؤں گا اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آیا ہے تو چینل پر سبسکرائب کیو بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر کلک کر دیں اگر آپ بلوگنگ سے ریلیٹڈ آپ انہی کرنا چاہتے ہیں یا ایڈز تیرا کہیں سے بھی آپ انہی کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب میں نے سب کچھ یہاں پہ آپ کو کلیرلی بتایا ہوا ہے اور ہر چیز کی میں نے آپ کے لئے الگ الگ پلیلسٹ بنا کر رکھی ہوئی ہے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو ٹول ویب سائٹ بتاؤں گا اور ایسی ہی ٹول ویب سائٹ کے میں بہت ساری ویڈیوز لانے والا ہوں اور وہ ویڈیوز آپ کو ایک ہی پلیلسٹ میں ملیں گی ابھی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے ایک سکرپٹ میں نے آپ کو دے دی ہے سائٹ بلوگر میں ورڈ پرس میں کس طرح سٹ اپ کی جاتی ہے ہر چیز میں آپ کو کلیرلی بتاؤں گا آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں جو آپ کو سکرپٹ پروائیڈ کرنے والا ہوں اس کا ہم پہلے سسٹم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کام کس طرح کرتی ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لف کیلکولیٹر لف کیلکولیٹر میں کیا ہے آپ نے گوگل میں سرچ کرنا ہے میں آپ کو جس پروف کے لیے دکھا رہا ہوں جیسے ہم سرچ کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے نمبر پہ یہ ویب سائٹ مل جاتی ہے یہ کسی انڈین بھائی کی ویب سائٹ ہے پرو کیرلا ویب سائٹ کا نام ہے یہ انڈین کیرلا سٹیٹ آپ کو پتا ہوگا اس کی ویب سائٹ ہے اگر ہم اس کو یہاں پہ سرچ کرتے ہیں اس کے سٹارٹ چیک کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ٹرافک اس کا انڈیا سے آرہا ہے اور پر منت اس کا ٹرافک تیرہ ملین آرہا ہے اگر اس کے سٹارٹ چیک کرتے ہیں تو ایک اندازے کے مطابق یہ دو ملین سے لے کر پانچ ملین تک پر منت ارن کر رہی ہے پر یئر ارن کر رہی ہے سوری ہم اس کو پانچ ملین نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر ٹو ملین بھی یہ ارن کر رہی ہے تو یہ بندہ پاکستانی دو کروڑ سے تین کروڑ پر منت ارن کر رہا ہے اور اگر ہم اس کے سٹارٹ چیک کرتے ہیں اس کے کی ورڈز چیک کرتے ہیں سب سے ٹاپ میں جو اس کے کیورڈز ہیں وہ یہ ہیں لف کیلکلیٹر ہے دوسرے نمبر پہ پرو کیرلا ہے دوسرے نمبر پہ برد چارٹ پرو کیرلا یہاں پہ دیکھتا ہے ہندو کیلنڈر یہاں پہ ہے مالی عالم کیلنڈر ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والے کیورڈ ہیں جن کی بیس پہ یہ کمپلیٹلی ویب سائٹ ہے یہ رینک کر رہی ہے اب آپ سوچ رہا ہوں گے کہ یہ لف کیلکلیٹر ویب سائٹ بنانا کوئی مشکل ہے جی بالکل بھی نہیں میں آپ کو فری سکرپٹ دوں گا آپ نے سکرپٹ جسٹ آپ نے اپنے بلاغر ویب سائٹ میں انٹر کرنی ہے آپ کا لف کیلکلیٹر ریڈی ہو جائے گا سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اپنے اس لف کیلکلیٹر اپلیکیشن میں سوری اس ویب سائٹ میں اس طرح کی ہماری ویب سائٹ بنے گی یہ سکرپٹ میں آپ کو دینے والا ہوں اب یہ سکرپٹ بنائی کیسا جاتی ہے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں بتاؤں گا میں آپ کو لکیر کا فقیر نہیں بنانا چاہتا لیکن ایسا نہیں ہے اگر آپ اس سکرپٹ کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا بہت نالج ہونا بہت ضروری ہے HTML CSS کا اور جاوا سکرپٹ کا کیونکہ کمپلیٹلی چیٹ جی پی ٹی سے اس طرح کی ویب سائٹ نہیں بن سکتی آپ کو اس میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن کرنا بہت ضروری ہوتی ہے اب یہ ہماری ویب سائٹ ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنے کرش کا آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے کرش کا سب سے پہلے میں نے اپنا الکیش نام لکھا چینل کا اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں میرا کرش ہے یوٹیوب اور یہاں پہ میں کیلکلیٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ 88% سکور ہے اس کو کہتے ہیں لوف کیلکلیٹر اب یہاں پہ یہ لوگو آپ نے دینا ہوتا ہے اور یہ نیچے آپ نے سیٹنگ کس طرح سے کرنی ہے وہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں پہلے آپ نے کوڈ کاپی کرنا ہوتا تھا لیکن ابھی ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نے ٹیکسٹ فائل کو اوپن کرنا ہے اس میں آپ کو کوڈ ملے گا اس کوڈ کو آپ نے کاپی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا بلوگ کریٹ کر لینا ہے میں یہاں پہ لوف کیلکلیٹر ٹیسٹ لکھتا ہوں ٹیسٹ آپ نے یہاں پہ نیکسٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایڈرس دینا ہے اس طرح آپ نے کوئی ایڈرس دینا ہے جو آویلبل ہوگا سیو پہ کلک کرنا ہے ویڈیو کو دھیان سے دیکھا کریں بہت سال لوگ کہتے ہیں کہ کوڈ سیو نہیں ہو رہا تو اس کی ریزن یہی ہوتی ہے جو میں ابھی آپ کو سیٹنگ بتانے والا ہوں وہ آپ نہیں کرتے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کا بلوگ بن جائے گا بہت ایزی ہے تھیم پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں ایرو پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے سویچ تو فرس جنریشن کلاسک تھیم پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سویچ without backup پہ کلک کرنا ہے اس طرح آپ کا یہ convert ہو جائے گا کلاسک میں اس کے بعد edit html پہ کلک کرنا ہے اور اس کوڈ کو آپ نے select all کر کے اس کو remove کر دینا ہے remove کر کے جو میں آپ کو کوڈ بتاؤں گا جو آپ نے کوڈ میری ویب سائٹ سے download کرنا ہے جو کہ آپ کو link description میں مل جائے گا اس سے آپ نے کوڈ download کرنا ہے download کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو کر دینا ہے paste paste کرنے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے اوکے یہ ہو جائے گا اس کے بعد اب ہم چیک کرتے ہیں اس کو view block کر کے چیک کرتے ہیں یہاں پہ ہمارا یہ ابھی calculator ہم نے download کیا وہ آ جائے گا اب جیسے یہ download کریں گا یہ آ جائے گا اوپر یہ ایک بار نظر آ رہی ہے جو کہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی تو اس کے لئے آپ نے واپس سے جانا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ایرو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں change never bar پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ blue ہوگا آپ نے اس کو scroll down کر کے off کر دینا ہے اور save کر دینا ہے save کر کے واپس آپ اس کو refresh کریں گے تو یہ clear ہو جائے گا ہمارا calculator اب ہم جیسے ہی یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دوبارہ سے اسی ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے اور یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں الکیس زون لکھا ہوا ہے یہاں پہ میں نے اپنا لنک لگایا ہوا ہے credit کا اب اس کو remove کیسے کرنا ہے replace آپ نے اپنے لنک کے ساتھ یہ اپنے لوگو اپنے کیسے بنانا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے یہ لوگو نہیں بھی بنانا تب ہی کوئیشن ہے لیکن میں آپ کو suggest کروں گا یہ آپ اپنا لوگو چینج کر کے بنائیں اور اس کے نیچے آپ کو ارٹیکل وغیرہ بھی لکھ دیں تاکہ تھوڑا سا unique بن جائے اب یہ آپ نے copy ایس کر دیا اس طرح کا آپ کا page بن جائے گا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آپ نے اس home button میں اپنی ویب سائٹ کا لنک لگانا ہے یہ میری ویب سائٹ کا لنک ہے اب میں home پہ کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا URL چینج ہو گیا کیونکہ یہاں پہ میں نے اس ویب سائٹ کا لنک دیا ہوا تھا اب میں اس کو اگر back کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں URL چینج ہو جائے گا یہ URL چینج ہو گیا اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میری ویب سائٹ پہ redirect ہو جاتا ہے اس کو آپ نے چینج کیسے کرنا ہے آپ نے جو URL ہوگا اس کو آپ نے کر لینا ہے copy copy کرنے کے بعد آپ نے اس theme میں آ جانا ہے جو کہ میں آپ کو code دینے والا ہوں اور یہاں پہ آپ نے scroll down کرنا ہے scroll down کرنے کے بعد یہ line number 263 ہوگی یہ والی آپ دیکھ لیں یہاں پہ آپ نے اس link کو کر دینا ہے چینج یہ home button ہے اس کو آپ نے کر دینا ہے چینج ہم اس کو new link کے ساتھ چینج کر دیں گے اب دوسری بات یہ logo پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہی ویب سائٹ اوپن ہو اس کے لئے آپ نے واپس آ جانا ہے اور آپ نے 256 یہ والی line number ہے 256 یہاں پہ آپ کو یہ والا link ملے گا میری ویب سائٹ کا link ملے گا آپ نے اس کو delete کر کے یہاں پہ آپ نے اس کو open کر دینا ہے یہ والا ہوگا اب یہاں پہ جو بھی link ہوگا آپ نے اپنے link کے ساتھ replace کر دینا ہے اس کو اگر آپ اپنا logo یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے logo کا link یہاں پہ لگا دینا ہے یہ والا line number بھی آپ دیکھ لیں 257 ہے یہاں پہ آپ نے اپنے logo کا link دے دینا ہے لوگوں کا link کیسے دیے جاتا ہے already میں آپ کو بتا چکا ہوں نہیں تو آپ نے سیدھا جانا ہے یہاں پہ post میں آ جانا ہے یہاں پہ new post پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے image upload کر دینا ہے میرے پاس یہ image بنا پڑا تھا یہاں پہ میں نے اس کو upload کر دیا یہ والا image یہاں پہ آ گیا white color میں اور یہاں پہ آ گیا اس کے بعد آپ نے یہاں pencil کے ایک آئکان پہ کلک کرنا ہے html view پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ والا link مل جائے گا اس کو آپ نے کر لینا ہے copy یہاں پی اینجی تک آپ نے اس کو copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد واپس آپ نے آ جانا ہے theme میں theme میں آنے کے بعد آپ نے edit html پہ کلک کرنا ہے اور 257 number یہاں پہ side میں آپ دیکھ لیں 257 number پہ ہوگا یہ 257 number یہاں پہ آپ نے اس کو html تک یہاں پی اینجی تک آپ نے اس کو کر دینا ہے replace جیسے آپ replace کریں گے آپ کا logo بھی change ہو جائے گا جو آپ یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے save اگر آپ last میں یہ والے pages بنانا چاہتے ہیں privacy policy terms and condition یہ pages کیسے بنائے جاتے ہیں اب یہ link کیسے آپ نے اپنا لگانا ہے last میں lcash zone والا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ایسے نہ سمجھیں کہ یہ اپنے links لگا رہا ہے یہاں پہ آپ نے edit html پہ آ جانا ہے last میں بالکل آ جانا ہے last میں آپ کو یہ links بھی مل جائیں گے آپ یہاں پہ اپنے facebook وغیرہ کا لگا سکتے ہیں اپنی facebook id کا بھی اور یہاں پہ آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں تو یہ جسٹ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد save کرتے ہیں آپ کی website ready ہو جائے گی آپ کا live calculator ready ہو جائے گا اب میں اس کو click کرتا ہوں تو یہی website open ہوگی لیکن میں نے اس کو change نہیں کیا شاید یہ والی website ہے اور میں اس کو یہاں پہ save کرتا ہوں save کرنے کے بعد اس کو میں دوبارہ سے refresh کرتا ہوں refresh کرنے کے بعد دوبارہ سے میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہی والی website open ہوگی اور یہاں پہ میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی یہی والی website open ہوگی تو یہ changes آپ نے کرنی ہے that's it آپ کا کام ready ہو گیا اگر آپ ہماری ویڈیو تک ابھی تک دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو کو تو آپ سے ایک request ہے کہ ہمارا facebook page ہے الکیش دون کے نام سے آپ اس کو بھی follow کر لیں یہاں پہ بھی میں اچھے اچھی tips آپ کو دیتا رہتا ہوں جلدی online earning کرنے کے لیے اب یہ system free 1500$ آپ کس طرح پر منترن کر سکتے ہیں اب میں نے آپ کو اس لیے کیوں بتایا کیونکہ آپ اس website کے level تک اتنا جلدی نہیں پہنچ سکتے اس website کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہے انہوں نے ان پہ time دیا ہے اور یہاں پہ ایک process سے گزرے ہیں اگر آپ آج website بنا رہے ہیں تو آپ جلدی دو تین کروڑ تک نہیں پہنچ سکتے آپ کو steps گزرنا پڑے گا آپ کو پہلے 50$ 100$ اور اس کو پہلے 1000$ 1500$ یہاں سے جانا پڑے گا تو 1500$ میں نے آپ کو minimum بتایا آپ کی ایک website تھوڑا traffic آنا سٹارٹ ہو جائے تو اتنی آپ انہیں کر سکتے ہیں یہ free script میں نے آپ کو دے دی description سے آپ download کر لیں easy to set up ہے یہ بھی آپ کر لیں آپ requirements کیا ہیں سب سے پہلی requirement یہ ہے set up website and blogger and wordpress blogger and wordpress میں کیسے set up کی جاتے ہیں blogger میں تو میں نے آپ بتاتی wordpress میں میں آپ کو ایک special ویڈیو بناؤں گا اس کے لیے اسی playlist میں upload کروں گا اگر آپ یہاں میرے چینل پر آتے ہیں اس کو subscribe بھی کر دیں اور یہاں پہ یہ playlist ہے tool website tool based website and script for adsense approval یہ آپ کو playlist مل جائے گی اس کو آپ چیک کرتے رہنا ہے اس میں میں ویڈیو upload کروں گا سب کچھ کس طرح سے آپ wordpress میں ویڈیو بنا سکتے ہیں اسی طرح اسی script کو use کر کے دوسری guides adsense approval guides کو جس طرح آپ open کریں جیسے آپ open کرتے ہیں اس کو یہاں پہ آپ کو ویڈیو مل جائیں گی یہاں پہ بلوگر والی ویڈیو آپ مل جائیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں part two part one adsense approval یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین دنوں میں adsense approval کرو اس یہ ویڈیو مل جائیں جس میں میں نے بتایا ہوا کس طرح سے بہت long ویڈیو ہیں 20-30 منٹ 40 منٹ کی ویڈیو ہیں یہاں سے آپ سٹارٹ کرنا ہے سوشل ٹریفک آپ نے جب ویب سائٹ بنا لینی ہے تو آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے فیس بک پہ ٹویٹر پہ اگر آپ کی پروفائلز بنی ہوئی ہیں تو آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے اور دوستوں کو کہنا ہے یہ love کلکلیٹر ہے اپنا چیک کریں اس طرح فن مستی میں بھی آپ اس کو شیئر کریں ویڈس پہ شیر کریں آہستہ ایسا ٹریفک آپ دیں گے تو آپ جلدی یہ رینگ ہو جائے گی ویڈس آئی یوٹیوب پہ آپ آج جانا ہے اور آنے کے بعد یہاں پہ سرچ کرنا ہے آپ یہ سرچ کریں گے آپ یہاں پہ ویڈیوز مل جائیں گے ویڈیوز میں بہت سارے بڑے چینل ہیں جنہوں نے آپ کلیرلی بتایا ہوا ہے بھائی دو فالو بیک لنک آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں بیک لنک آپ کی ویب سائٹ کی آثارٹی کو انکریز کرتی ہے گوگل کے نظر میں جب آپ کی ویب سائٹ کو رینک کرتا ہے ٹاپ میں اور اس کو زیادہ آثارٹی دیتا ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اگر آپ جیسی ویب سائٹ کس نے پہلے بنائی ہوگی بہت سار لوگوں نے بنائی ہوگی اگر آپ کی ویب سائٹ کی بیک لنک زیادہ ہوں گی تو آپ کی ویب سائٹ ٹاپ میں آئے گی نہ کہ ان کی ویب سائٹ آئے گی تو اس لیے آپ نے اس کے بیک لنک بنا لینے ہیں اب میں نے آپ بتا تھا کہ آپ چیٹ جی پیٹ کی مدد سے اس کو سکرائج سے کس طرح سے بنا چیمل میں آنا ہے اور یہ جو کوڈ آپ کو چیٹ جی پیٹ دے گا اس کو آپ نے یہاں سے کوپی کرنا ہے پیسٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے آنا ہے یہ سٹائل شیٹ ہے اس کو کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اس کے ہیڈ میں پیسٹ کرنا ہے پیسٹ نہیں کرنا آپ کو پہلے یہ لائن کٹ کرنی ہے سٹائل شیٹ والی اس کے بعد دبل انڈر پریس کرنا ہے اور یہاں پہ ایک کوڈ ٹائپ کرنا ہے آپ دیکھ لیں یہاں پہ سٹائل اس طرح سکرپٹ ملے گا آپ نے یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے دیکھ لیں ویڈیو کو پاوز کر دیکھ لیں اب یہ سکل فول ویڈیوز ہوتی سیو کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ اس کو چک کر لیں ویو بلوک کر کہ ہمیں یہ کس طرح سے نظر آ رہی ہے تو یہ کلکلیٹر کچھ اس طرح کی بجائے فیس بک کرتا ہوں اور یہ کلکلیٹ کرتا ہوں تو یہ اور یہ میں کلکلیٹر کرتا ہوں یہ تو بھائی میرا کوئی اس کے ساتھ چکر ہی نہیں ہے کلکلیٹ پر کرتا ہوں تو اس کے ساتھ بھی لکس گوڈ صحیح نہیں ہے اور یہاں پر دیکھتے ہیں کوئی بھی یہاں بتا دیا آپ کو کوٹ دے دیا اب اس سے ارننگ کیسے کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے ایڈسنس کے ذریعے ایڈسنس کس طرح سے کام کرتا ہے کیا ہے وہ میں نے آپ بتا دیا ہے ایڈسنس اپرویوز گائیڈ میں آپ جائیں یہاں پہ آپ کو totally A to Z ویڈیوز مل جائیں کیونکہ ریپیٹ میں ویڈیو کبھی بھی نہیں بناوں گا آپ اس پلی لسٹ کو دیکھ لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر سب کچھ مل جائے گا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ